اس نے سوال کہ اگر سیکنڈ نکاح کرے تو الگ الگ گھر لینا ضروری ہے یا دو بیٹرون فلائٹ ہے الگ الگ بیٹرون میں دو وائل کو رکھ سکتے ہیں دیکھئے اگر کوئے انسان ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے ایک کرتا ہے دو کرتا ہے چار کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ہیں قرآن کے چار نکاح کے حفم آنے سے پہلے آرسان کے نکاح چار سے زائر نو روایت میں گیارہ آتا ہے نکاح ہو چکے تھے اور آپ ساری بیویوں مجھرے میں رکھے کہ مجھد نبی کی پاس مجھرے تھے اور ہر بیوی کو اپنا ایک مجھرہ ہے اس لیے پتا چلا ہے اگر ایک خلوت والا ایک 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 روم جہاں وائل کے لیے سکتی ہے تو یہ آپ کے لیے کافی کو الگ جھر لینا ضرور نہیں ہے اب اسی بار اگر ہمارے وسلم شادی کو الگ جھر اس لیے لکھائے کہ وہ دو بیویوں کی جنٹی نہیں ہے تو ایک میاں نہیں بلتا ہے دو تلوار رہنے کے لیے سکتی ویسا ماملہ ہو جاتا ہے جبکہ یہ ویسا ماملہ نہیں ہے لہذا بیوی اور اسی بھی سمجھداری سے کام نہیں ہے اور دونوں کو فائدہ ہے دونوں کو مشابند ٹائنگ دے سکتا ہے کہ جنٹ جب رہیں گے دو الگ رہنے تو مشکل ہے اب بمبائی جہر میں تو بہت مشکل ہوتا ہے لہٰذا اگر وہ ایک ہی جگہ رکھے لائک ہو جو روم علاق ہو سکتے ہیں بلکل کافی اور ایک کفائیت کر جاتے ہیں کوئی ضرور نہیں کہ دونوں کو علاق کر جاتے ہیں